اور اہم خبر آپ کو دیں کہ پنجاب بورڈ کمیٹی چیرمنز کا اجلاس ہوا وزیر برائے آلہ تعلیم راجہ یاسر مہمائیوں نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ دسویں کے امتحانات کے پیپروں کی مارکنگ ہوگی سمری بھجوا دی گئی ہے دو پرچوں میں سپلیمنٹری سٹوڈنٹس کو گریس مارک دے کر پاس کرنے کی آپشن پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ جن کو گریس مارک قبول ہوں گے ان کو پاس کیا جائے باقی اگلے سال کا انتظار کریں نوی اور گیاہویں کے بچوں کو اس سال پاس کر دیا جائے گا اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ ان کا آنگے کہنا تھا کہ اگلے سال دسویں اور بارویں کے امتحانات کمپوزٹ لینے کی تجویز بھی دی جا رہی ہے راشد منظور اس وقت موجود ہے تفصیلات انسلیں گے راشد بتائیے گا اس حوالے سے دیکھیں یہ بہت زیادہ کنفیوزن جو کریئیٹ ہوئی تھی خصوصاً سٹوڈنٹس میں اور پیرنٹس میں اگلی کلاسوں نے پرموٹ کر دیا جائے تو اس حوالے سے پنجاب بورٹ کی آف چیئر میں جو ہیں ان کی آن لین میٹنگ ہوئی ہے اور بورٹ کی بلنگ میں جس کی سربراہی جائے سباہی وزیراہی ریجوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سال چونکہ درسویں کلاس کے اگزام ہو چکے ہیں اور انہوں نے پریکٹیکل باقی رہتی ہیں تو درسویں کلاس کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان کی مارکنگ کرنے کا ایسلا بقاعدہ طور پر کیا گیا ہے اور اس کے لئے ہم نے سمری فاورڈ کر دی ہے اس کے علاوہ جن بچوں کے دو پیپرز میں اگر سپریمنٹری آتی ہے زمینی آتی ہیں وہ ان کے اگزام تو انہیں آفشن دی جائے گی کہ انہیں ہم گریس ماکس دے کر پاس کر دیں لیکن جن طلبہ کو یہ گریس ماکس کی آفشن قبول نہیں ہوگی انہیں ہم یہ محلت دیں گے کہ وہ اگلے سال تک انتظار کریں اور اگلے سال دوبارہ سے اپیر ہو کر اپنے اگزام جا وہ مکمل کر لیں نوی اور گیاروی کلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سال ان دونوں کلاس کے طلبہ و طالبات کو پاس کر دیا جائے گا جبکہ آئندہ سال دسویں اور باروی کے امتحانات جو ہیں وہ کمپوزیٹ لیے جائیں گے یعنی کہ نوی دسویں اور گیاروی باروی کے کمپوزیٹ اگرام کنڈکٹ دیے جائیں گے تاکہ پچھلے سال کی جو کہ رما سال ہے اس کو بھی کور کر لیا جائے اور آئندہ سال کو بھی اس میں کور کر لیا جائے تاکہ تعلیم کا کم سے کم ہر جو طلبہ کا ہوں گی راشد وہ بچے جنہوں نے ابھی نوی کے امتحانات دینے تھے انہیں دسویں میں پرموٹ کر دیا جائے گا تو کیا جب دسویں کے امتحانات ہوں گے تو وہ کیا نوی جماعت کے بھی پرچھے دیں گے دیکھیں یہی ہے نا کہ اس سال نوی کے بچوں کو نائنٹ کلاس کے بچوں کو پرموٹ تو کر دیا جائے گا لیکن ان کی اگزیم کی آفتے لیے وہ ختم نہیں کی جائے گی اسے آئندہ سال پہ لے جائے جائے گا اور آئندہ سال اس سال کی جو کہ ان کی نائنٹ کلاس تھی اور آئندہ سال کی دسویں کلاس کے ان دونوں کے کمپوزیٹ ایزام جائے ہیں وہ کنڈکٹ کروائے جائیں گے اور اسی طرح گیاروی اور باروی کا جو سینائریو ہے اس سال جو گیاروی کے بچے ہیں انہیں پرموٹ تو کر دیا جائے گا باروی میں لیکن آئندہ سال جو ہیں وہ اس سال کی گیاروی اور آئندہ سال کی باروی کے دونوں کے کمپوزیٹ ایزام لیے جائیں گے تاکہ جن لوگوں کا جو اعتراض ہے کہ بغیر امتحان کے کس طرح سے پرموٹ کیا جا سکتا ہے بچوں کو وہ اعتراض بھی ختم ہو اور سٹوڈنٹس کا تعلیمی حرج بھی نہ ہو ٹھیک ہے راشد یہ بتائے گا کہ وہ بچے جن کے پچھلے سال گیاروی کے اندر سپلی مینٹری کے پیپر رہ گئے ہیں ان کو اس حوالے سے کیا کیا جائے گا گیاروی اور باروی کے بچے جو کہ سپلی کے پیپر جنہوں نے دینے تھے ان کو کس طرح سے پرموٹ کیا جائے گا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈر کنسیڈریشن ہیں یہ منڈے کو لاس جو منڈے بزرایا ہے اس کو اس نے وفاقی وزیر تعلیم شفظ محمود نے ملک برکے جتنے بھی تعلیمی بورڈ ہیں جن کی تعداد 29 بنتی ہے ان سب کے جیرمنٹ کے ساتھ میچنگ کی ہے اور ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے اور تمام قسم کی ریکمنڈیشنز کے اوپر غور کرنے کے بعد وفاقی وزیر تعلیم کی جانت سے اعلان کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے راشد تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ